موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ جمعین اما بعد محترم ناظرین آئیے ہم جانتے ہیں کہ وراست کب تقسیم کرنا چاہیے یا وراست کو تقسیم کرنے کا وقت کون سا ہے اس سلسلے میں جو اہل علم نے پوری تفصیل لکھی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں بڑے ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سب سے پہلے کسی کا اگر انتقال ہوتا ہے تو اس کے مال میں سے اس کی کفن دفن کا بندوبست کیا جائے گا اگر کوئی ان کی جانب سے ان کے کفن کا ان کے دفن کرنے کا بندوبست کر دیتا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر کوئی نہ ہو تو اسی میت کے مال میں سے پہلا خرچ جو نکالا جائے گا اس کے کفن اور دفن کا خرچ ہوگا اس کے بعد کا دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ان کا قرض کس کے کس کے پاس ہے یا ان پر کس کا کس کا قرض ہے تو ان کے مال میں سے سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کی جائے گی قرض دو طرح کے ہو سکتے ہیں ایک قرض ایسا ہے کہ مثلا انہوں نے کوئی گروی رکھا ہے اب اس گروی کو چھوڑانے کے لیے جو قرض انہوں نے لیا تھا ان کے مال میں سے وہ قرض دے کر کے وہ گروی چھوڑا لی جائے اور ان کے ترکہ میں شامل کر دیا جائے دوسرا قرض وہ ہو سکتا ہے کوئی گروی نہیں بس یوں ہی کسی سے قرض لے رکھا ہے تو اس کی ادائیگی کر دی جائے یعنی پہلے کفن اور دفن کا خرچ نکارا جائے اس کے بعد قرض کی ادائیگی کر دی جائے معلوم کیا جائے کہ ان کا کہیں لوگوں پر باقی ہے کیا اس کو بھی حاصل کر کے ترکہ میں شامل کر لیا جائے ان دو کام کرنے کے بعد تیسرا کام ہے کہ اگر انہوں نے کوئی وسیعت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا اللہ کے راستے میں اتنا فلاں ہسپٹل کے لیے اتنا مال فلاں غریب کے لیے اتنا مال فلاں مدرس سکول کے لیے جو کچھ انہوں نے وسیعت کر رکھی ہے اس کی تنفیز کر دی جائے یعنی تیسے نمبر پر جو انہوں نے وسیعت کیا ہے وہ ان کے مال میں سے نکال کر کے وسیعت جن کو کیا ہے ان کو دے دیا جائے یہ کرنے کے بعد اب آخری مرحل آتا ہے جو مال بچا ہے اب اس کو تقسیم کر دینا چاہیے اب ان چار کام کو کرنے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت کے بعد ہمیں وراست کو تقسیم کر دینا چاہیے یہی وقت ہے ہم درہ دیکھیں کہ ہماری سماج اور معاشرے میں کتنی دنوں میں یہ کام ہو سکتا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں انسان کا انتقال ہوا اس کو اسی دن کفن دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ فلا فلا کا قرض ہے اس کی ادائیگی کر دی جائے اگر رقم موجود ہے رقم کے شکلے میں اور رقم موجود نہیں ہے تو ان کی جائداد کو بیش کر کے اس کی ادائیگی کر دی جائے میں وارثین سے خاص طور سے گزارش کروں گا کہ اپنے میت پر رحم فرمائیے کہ اگر ان کا قرض ہے ان کی جائداد ہے تو اس کی ادائیگی میں آپ کو تاہی نہ برتیں ورنہ کیا ہوگا آپ کے پاس تو جائداد آ جائے گی لیکن وہ کبھی بخشے نہیں جائیں گے یہ قرض ہے ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر انسان شہید بھی ہو جائے اور اس پر قرض ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے اس لئے اپنوں پر رحم فرمائیے اگر ان کا قرض ہے تو اس کی ادائیگی کی کوشش کیجئے یہ کام کرنے کے بعد تیسرا کام وسیعت کا ہے اس کو نافذ کر دیجئے جس کو بھی انہوں نے کہا ہے اس کو دے دیجئے اور پھر آخری بات ہے کہ وراست کو تقسیم کر لیجئے لیکن آج ایسا ہوتا ہے کہ لوگ وراست کو وقت پر تقسیم نہیں کرتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ اسلامی قانون کو اس نے پڑھ رکھا ہے اور اسی اعتبار سے وہ چاہتا ہے کہ میرے والد محترم کی یا میرے بھائی کی یا میرے بڑوں میں سے کسی کا جس کا بھی انتقال ہو گیا ہے اس کی وراست وقت پر تقسیم ہو جائے اور لوگوں سے کہے کہ اب وراست تقسیم کر دیجئے تو لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ ذرا دیکھو ان کو ان کو لگتا ہے کہ باپ کے مرنے کا انہیں انتظار تھا بس مال ان کو مل جائے ابھی باپ کے قبر کی مٹی سوکھی بھی نہیں اور ان کو دیکھو جائے دار تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے میرے بھائیوں میرے عزیزوں ماں اور بہنوں یہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ ان کو اس کی ضرورت ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اب وراست کے تقسیم کرنے کا وقت آ گیا ہے لہذا اگر کوئی شخص ایسا مطالبہ کر رہا ہے تو وہ حق پر ہے وہ صحیح ہے ہم تمام کو اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کے وراست کے تقسیم کی بھرکور کوشش کرنی چاہیے اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے جیسے جیسے لمحے گزرتے جائیں گے ویسے ویسے پریشانیاں بڑھتی جائیں گی اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا ایسا بھی نظام چل رہا ہے کہ ایک خاندان میں کئی کئی پشت گزر جاتی ہے وراست تقسیم نہیں ہو رہی ہے لوگ ایک دوسرے کے مال کو کھا رہے ہیں لہذا ہمیں وقت پر وراست کی تقسیم کرنا چاہیے یہی شریعت ہے اسی میں اللہ کی رضمندی ہے اسی سے اللہ خوش ہونے والا ہے اور اسی میں دنیا و آخرت دونوں جگہ ہمارے لئے بھی اور جن کا انتقال ہوا ہے ان کے لئے بھی خیر کا معاملہ ہوگا الہ علمیہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے والا بنا آمین تقبلی رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں